مٹکہ ملائی کلفی میں بنا رہی ہوں مٹکہ ملائی کلفی گھر پر ہی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں مٹکہ ملائی کلفی بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائکن شیئر کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بہت سا نہیں پہنچ سکے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سلیں جی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مٹکہ ملائی کلفی بنانے کیلئے کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس وان ٹیبل سپون بادام ہے ایک چھوٹی پیالی میرے پاس بلائی ہے وان ٹیبل سپون میرے پاس کون فلور ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑے سے بادام جو ہے الگ سے کٹ لیے ہیں یہ بھی وان ٹیبل سپون ہے یہاں پر میرے پاس آدھا کلو کی قریب دودھ ہے اور ایک کپ چینی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی تو اب میں نے ایک کڑائی میں چینی ڈال لی ہے اس کا ہم سب سے پہلے کیرمل تیار کریں گے تو کیرمل بنانے کے لیے جو ہے ہمیں نہ تو پانی ڈالنے کی ضرورت ہے نہ ہی اوائل اسی طرح ہم نے جو ہے کڑائی تھوڑی سی گیلی تھی جیسے میں نے چینی ڈال لی ہے تو دیکھیں کتنی اچھے سے چینی جو ہے وہ میلٹ ہو گئی ہے اب اس سٹیج پہ ہمیں جو ہے چولے کا فلیم بلکل لو رکھنا ہے کیونکہ چینی جو ہے وہ بہت جلدی چپکنے لگتی ہے اور جلنے لگتی ہے تو بلکل بھی ہم نے چولے کا فلیم تیز نہیں کرنا ورنہ چینی جل جے گی اور کیمل جو ہے وہ کڑوا بنے گا اس کی وجہ سے ہماری جو کلفی ہے وہ بھی کڑوی بن سکتی ہے تو اسی طرح لو فلیم پہ اس کو ہم نے مزید اچھی طرح سے لیکوڈ کر لینا ہے اور کنٹینیو اس کو ہلاتے رہنا ہے چلیں جی تو یہاں پر دیکھیں لیکوڈ ہمارا جو ہے بلکل تیار ہو گیا ہے پرفیکٹ اب ہم نے تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک کرنا ہے اسی طرح چمچ چلاتے ہوئے ویٹ کرتے ہیں اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہونے کا تب تک ہم اسی طرح چمچ چلاتے رہیں گے چلیں جی تو یہاں پر دیکھیں کلر اچھی سے ڈارک ہو گیا اب ہمیں اتنا ہی چاہیے اس ٹیج پہ ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے تو یہاں پر دیکھیں دودھ ڈالنے سے یہ جم گیا ہے چونکہ ہمارا دودھ جو تھا وہ ٹھنڈا تھا تو اس کی وجہ سے یہ جم گیا ہے اس چیز سے آپ نے پریشان نہیں ہونا جیسے جیسے دودھ گرم ہوگا تو یہ خود و خود واپسی میلٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دودھ میں بس اس کو تھوڑا سا ہلا کے اس طرح سے مکس کر دیں گے تو ساتھ ہی یہاں پر میرے پاس چھوٹی دو الیچی ہیں کیونکہ میرے پاس الیچی پاورڈر نہیں ہے تو میں نے چھوٹی الیچی ڈال دیئے تھوڑا سا اس میں الیچی فلیور آ جائے گا اب یہاں پر ہمارے پاس جو کون فرور ہے اس کو ہم تھوڑے سے الگ دودھ میں مکس کر لیں گے اس طرح اچھی طرح سے تاکہ کوئی گھٹلیاں وغیرہ نہ بن جائیں تو مکس کر کے ڈالیں گے تو یہاں پر دودھ جو ہے اچھی طرح سے پک رہا ہے میں ایک بات یہاں پر آپ کو بتا دوں میں نے فریش دودھ دیا تھا جس کو میں نے پہلے سے پکا کے فریج میں رکھا ہوا تھا وہ اچھا سا گاڑا تھا بلائی والا دودھ تھا آپ لوگ بھی کلفی بنانے کے لیے فریش دودھ لیں تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ وہ زیادہ کریمی ہوتا ہے اور ہماری کلفی جو ہے وہ اچھی سی کریمی بنیں گی اب اس سٹیج پہ میں اس میں کون فلوٹ جو ہم نے تھوڑے سے دودھ میں ملایا تھا وہ ڈال دیں گے اس کو مزید تھک کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہم نے ڈالنا اور ساتھ ساتھ ہلاتے جانا کیونکہ یہ جلدی سے گاڑا ہونے لگتا ہے گھڑلیاں بنیں گے اس میں تو ساتھ ساتھ دیکھیں ہلاتے ہلاتے یہ جو ہے دودھ کون فلوٹ سے اچھا سا گاڑا ہو گیا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس جو کٹے ہوئے بادام ہیں وہ بھی اس میں ڈال دیں گے تو جب کلفی کھائیں تو یہ جب موں میں آتے ہیں کٹے ہوئے بادام تو ان کا بڑا ہی اچھا سا کرنچی کرنچی سا فلیور آتا ہے بہت اچھے لگتے ہیں کلفی میں بادام تو میں نے ڈالے ہیں اوپشنل ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ابھی بس یہ کافی حد تک گاڑا ہو گیا ہے اب میں چولے کا فلیم بند کر کے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دوں گی اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے چلیں جی تو جو ہم نے مکسٹر تیار کیا ہے کلفی بنانے کے لیے وہ اچھا سا تھنڈا ہو گیا ہے اور تھنڈا ہونے پر گاڑا بھی ہو گیا ہے اب میرے پاس جو ایک پیالی بلائی رکھی ہوئی تھی وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا اور کریمی ہو جائے جتنی زیادہ کریمی کلفی ہوگی اتنی ہی مزیدار ہوگی ٹھیک ہے تو میں نے اس میں بلائی بھی ڈال دی ہے کیونکہ ہم مٹکہ ملائی کلفی بنا رہے ہیں تو اس میں جو ہمارے پاس بلائی تھی وہ بھی میں نے ڈال دی ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکسٹر کر لیں گے تو فائنلی ہمارا کلفی کا مکسٹر تیار ہو گیا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس کلفی بنانے کے یہ سانچے ہیں اس میں ہم بھر دیں گے ان کو چونکہ ان کو ہم نے فریز کرنا ہے کلفی جمانے کے لیے تو سارا مکسٹر جو ہے ان سانچوں میں بھر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سے چمچ سے کر کے تھوڑا تھوڑا ہم سارے سانچے بھر لیں گے چلیں یہاں پر سارے بھر گئے ہیں تو میں نے دیکھے تھوڑا تھوڑا کم رکھا ہے اس میں ہم نے ڈککن لگانے ہے اور تاکہ یہ سائڈوں میں نہ گرے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا میں نے اس کو کم رکھا ہے اب ہمارے پاس جو اس کے کلر فل اچھے سے خوبصورت سے ڈککن ہیں وہ ان کے اوپر لگا دیں گے ہم اس طرح سے تو دیکھیں سب الگ 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 کلر کے بہت ہی خوبصورت ہیں تو اس طرح سے سارے لگائیں گے اب یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈککن جو ہے وہ قائب ہو گیا بچوں نے گم کر دیا اب اس کا کیا کریں گے اس پہ ہم لگائیں گے فائل پیپر تو کیونکہ اس کے اندر پانی نہیں جائے اس کو فریز کریں گے تو اس میں کرسٹل نہیں بن جائے تو اس پہ ہم ایک ربٹ بینڈ چڑھا دیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اب اس میں ہم ایک چھوڑی لے کے ہول کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہول کریں گے اور اس میں آئس کریم سٹک لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس جو ہے نا چھے ہی سانچے تھے کلفی بنانے کے تو اس میں ہم نے ڈال دیا اب ہمارے پاس جو مکسٹر بچ گیا ہے میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے کپ ہیں کیونکہ ڈسپوزیبل کپ میرے پاس نہیں ہے تو ان میں ڈال دیں گے پٹ یہ ہے کہ کپ ایک میں بھی ڈال سکتا ہے میں ان دونوں میں کر کے ڈالوں گی چاکہ چھوٹی کلفیاں بنیں پھر بڑی سی کلفی بن جائے گی تو اس کا کیا کریں گے ایک بندہ اتنی بڑی کلفی تو نہیں کھائے گا تو دو کلفیاں ہوں گی تو دو لوگوں کو مل جائیں گی ٹھیک ہے تو اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دو کپ میں مینج کر لیں گے دونوں کے پر فائل پیپر لگائیں گے اس طرح سے تو یہ اچھے سے چپک گیا اس میں روبر بینڈ چلانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں بھی ہم نے چھوٹی سے ہول کر لیے ہیں اب اس میں بھی آئسکرین سٹک لگا دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہاں تک ہمارا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوا اب ہم اس کو فریز کریں گے تو میں اس کو ہول نائٹ کے لیے فریز کروں گی فریزر میں رکھ دیں گے بارہ گھنٹے کے لیے اچھی طرح سے یہ جم جائے گی ٹھیک ہے ہماری کلفی جو ہے اچھی سی جم کے تیار ہو جائے گی تو ملتے ہیں پھر بارہ گھنٹے کے بعد چلیں جی تو یہاں پر بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں جو ہم نے مٹکہ ملائی کلفی کو جمنے کے لیے فریزر میں رکھا تھا ہول نائٹ کے لیے تو بارہ گھنٹے یہاں بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور کلفی جو ہے اچھی سی جم کر تیار ہو گئی ہے ہم نے جو چھوٹے کپ میں بنائی ہے وہ آپ کو میں کھول کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنی پرفیکٹ جم گئی ہے تو اس کو ہم اب نکال لیتے ہیں سانچوں سے باہر نکال لیتے ہیں کپ والی بھی نکال لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے اس کو پانچ سے چھ سیکنڈ کے لیے پانی میں رکھا تھا اب دیکھیں یہ ارام سے نکل آئے گی اس میں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پرفیکٹ کلفی ہماری بن کر تیار ہوئی ہے مٹکہ ملائی کلفی ٹھیک ہے جو کہ ہم باہر سے لے کے آتے ہیں بچوں کو جو ہے اتنی مہنگی کلفی بھی لے کے دیتے ہیں پتہ نہیں کس طرح سے بنی ہوتی ہے تو گھر پہ اس طرح ہم صاف سترے طریقے سے اپنے حساب سے اس میں بڑی ہی آسان ریسپی ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس آدھا کلو دودھ تھا جس سے ہم نے آٹھ کلفیاں بنائی ہیں کہ یہ جو چھوٹے کب میں ہم نے بنائی ہیں یہ بھی تقریباً ایک کلفی جتنا مکسٹر ہم نے چھوٹے کب میں بنایا ہے تو پوری ہماری آٹھ کلفیاں جو ہے وہ آدھا کلو دودھ سے بنی ہیں تو یہی آٹھ کلفیاں اگر ہم باہر سے اپنے بچوں کو دلاتے ہیں تو کتنی مہنگی پڑ جاتی ہیں اور ساتھ میں پھر جو ہے اتنا اچھا ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا اتنی سفائی سترائی سے بھی نہیں بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی ضرور اپنے بچوں کو گھر پہ بنا کے دیا کریں اس طرح کی چیزیں بچے بہت خوش ہوتے ہیں کھا کے تو ابھی یہاں پر ہم ایک بچے سے کلفی کا ٹیسٹ کروائیں گے جو کہ بہت ہی شکین ہے کلفی کھانے کا ٹھیک ہے وہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے میری تو اس سے ہم ٹیسٹ کروائیں گے یہاں پر دیکھیں یہ سوزو سوزو جو ہے وہ کلفی کھا رہی ہے کیونکہ اس کو سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے ٹیسٹ کا کہ بہت شوق سے کھاتی ہے ٹھیک ہے تو کیوں سوزو کیسی بنی ہے کلفی پہلے میں کھا لوں پھر میں پتہتی ہوں کیسی بنی ہے ہم بہت مزے دار بنی ہے ممہ کلفی چلیں جی تو یہاں پر کلفی کا ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے تو فائنلی آپ نے مٹکہ ملائی کلفی بننے کی ریسپی شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے اگر آپ کو میرا طریقہ پسند آئے تو آپ بھی ضرور بنائیں گا ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ